وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی غالب ہے چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر وَيُرْسِرُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ اور بھیجتا ہے تم پر نگے بان یہ نہیں فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا بہت بڑا موجز ہے جس طرح وہ جانونوں کی طرح بھاگتے ہیں تو یہ موت سے وہ ایک لمحے کی دوری پہ ہوتے ہیں کنپٹی بھی کوئی چیز لگ سکتی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں نا آپ کہتے ہیں بس مسئی آکھ بچی ہے وہ آردب ہی بچ دی ہے وہ بچا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم ہے جو جرسیم کے گیشت حفاظت کرتا ہے انٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں کتنے جرسیم ہمارے جسم خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بغیر دوائی لیے آپ دوائی نہ بھی لیں تب بھی انسان ایک نیک دن ٹھیک ہوئی جاتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ انسان کا دوائی کی وجہ سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا چلدی اتر وائز یہ جانور کونسی دوائییں لیتے ہیں لیکن آپ پہلی چیز دیکھیں کہ جانور جیسے ہی بیمار ہوتا ہے کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے آپ نے اگر بکری مرگی گھر میں رکھی ہے تو آپ دیکھیں بیمار ہوتے ہی وہ کھانا پینے چھوڑ دیتی ہے اس کو کس نے کہا ہے کھانا پینے چھوڑ دو اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس نے کھانا پینے نہیں کرنا اس کی وجہ ہے کہ اب وہ بیمار ہے بیمار ہوتے وقت میدہ پھر کام کرنا چھوٹ دیتا ہے اگر آپ چیز کوئی کھائیں گے بھی نہ وہ میدہ آپ کا صحیح طریقے سے حضم کر کے اسے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے کہا اُلٹا آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا اور کئی بیمارییں تو ایسی ہیں جیسے پیٹ سے متعلق اور چیزیں جن میں آپ فاقہ کرنے سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں دو تین ٹائم کا فاقہ کر لیں ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جانوروں کو یہ بات پتا ہے ہمارے تو کئی لوگ ہیں شوکیاں کھاتے ہوں بیماری تک کی جائے گی اُلٹی کرنے ہی کر لیں گے اور کھائیے اور ہی ٹھیک کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اللہ طرح نے افاظت کیلئے فرشتیں مقرر کیے لیں ایک تو وضائف والا بھی ہے نا صحیح بخاری میں عدیث ہے جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں صبح تک ایک فرشتہ اس کی افاظت پر معمور ہو جاتا ہے وہ تو اِذَا جَاءَ آحَدُكُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے رسول یعنی فرشتیں بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے یعنی اللہ طرح ہمارا جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ انہوں نے کس کی روح قبض کرنی ہے غلطی نہیں کھاتے یعنی مطلب یہ ہے کہ شیخ عطل قادر جرانی کو روح واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے غلطی نہ کوئی روح نہیں کر دی آپ مجھے بتائیں فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکالنے اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں بندے کو موت دینی ہے اس کے بعد کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اس کی موت کو ٹال سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہے اور فرشتے سے واپس روح کوئی بزرگ چھیند رہے وہ فرشتے سے نہیں لے رہا سر وہ اللہ کا حکم مدل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شیخ عطل قادر جرانی کو یا اپنے بابوں کو اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں تو آپ تو قادیانیوں کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے آپ نے تو امتی خدا کلیم کیا ہوا ہے ہاں ایک امتی کو خدا کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سوپر گاڈ ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے وہ تکیانی کلیم چھاڑ دے ہوئی چھبدالقادر پہ گیا اللہ اکبر مجھے